اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حمزہ ملک اور آج ہم آئے ہیں ہیر رانجہ کے دربار پر اور آج ہم یہاں کی آپ کو ساری سٹوری اور سارا وقوع بتائیں گے لوگ کہتے ہیں کہ ہیر رانجہ کا جو مزار ہے اس کی جو چھت ہے وہاں سے بارش کا پانی نہیں نیچے آتا کوئی قرآنی آیت نہیں اعتراف میں پھولوں کی دکانے نہیں ایک قبر ہے جس میں دو کردار ہیں ماہیر اور رانجہ دفن ہیں اس دربار پر صحت اور لمبی زندگی کی دعائیں نہیں مانگی جاتی صرف محبت کی شادی کرنے والے حضرات اور جوڑے ہی داگے پانتے ہیں اور پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اس کا کوئی گدین نشین نہیں ہے اور یہ محکمہ اوقاف کے انڈر میں ہیں اور جنگ میں اس کا میزار واقع ہے اور لوگ یہاں پر آتے ہیں اور رنگ برنگے دھاگے بانتے ہیں اور قبر کے این اوپر چھت ہے بھی اور نہیں بھئی منتظم کہتے ہیں جب بھی چھت بنائی جاتی ہے چھت گر جاتی ہے اور لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنی منتیں مانگتے ہیں اور جب ان کی منتیں مرادیں پوری ہو جاتی ہیں تو وہ یہاں پر اپنی منت پوری کرنے آتے ہیں اور لوگ یہاں پر دیے بھی جلاتے ہیں چلیں ہم اب ان سے جانتے ہیں کہ یہ یہاں پر کتنے وقت سے ہیں اور یہاں پر یہ کیا کرتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے اور یہاں کی سٹوری کے بارے میں یہ ہمیں انفارم کریں گے میں جو سر اپنا میک موکاف کی طرف سے سرکاری ملازم ہوں یہاں پر میں ڈیوٹی کر رہا ہوں کیونکہ جانگ جو تھا نا یہ مائی اپنا ہیر سیالوں کا زمین تھی مطلب ہے مربع سینکڑوں کے حساب سے مربع تھی ان کے اور ران جا تھا وہ تخت ازارہ کا تھا مائی صحبہ جب نو دس سال کی تھی تو اس کے والد نے قرآن حفظ کے لئے اسے اچھ شریف کے مزار پر بھیجا وہاں پر گدی نسین جو تھے نا سید جلال الدین بخاری آپ نے وہاں سے دینی تعلیم حاصل کی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی رشنہ ان کے دماغ میں ڈالی اگر دو لینے وہ یاد کرنے کے لئے دیتے تھے تو چھین کو خود ہی یاد ہو جاتی تھی تو وہاں سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ خلافت ملی مہین سے تو خلافت اس کو دیتے ہیں جو اس کا اہل ہوتا ہے سید کا تو رانجا جو تھا یہاں پر ان کی نوکری کرتا تھا تو جب سید جلال الدین بخاری آپ جانگ تصریف لائے تو رانجا کوکاوی آپ اپنی بینسری بجا کے دکھائے کیا بجا رہے ہیں مگر جو بینسری بجائے نا اس نے اس میں جو تار جو نکل رہی تھے نا جو سور تھے وہ اللہو والے تھے تو آدھے گھنٹے تک بجاتے رہا تو سید جلال الدین بخاری نے کہا کہ آپ نہ اس کو بند کر دیں میرے دل کو کچھ ہوتا ہے اس نے کہا آپ نہ آپ مجھے اپنا مرید بنائیں تب میں روکوں گا اس کو اس نے کہا مرید تو نہیں میں بنا سکتا کیونکہ مائی صاحبہ کو میں نے خلافت دے دیے تو اب مائی صاحبہ سے آپ نے جو حاصل کرنا آپ کریں اس کے بعد یہ سلسلہ پھر ایسی چلتا رہا تو جو ان کا چاچا تھا یہ اس کا مخالف تھا تو یہ شب کی بینہ پر دیکھتا تھا مگر ان کا سلسلہ کچھ اور تھا یہاں پہ آکے آپ نے پھر دعا مانگی یہ مارنے کے لئے آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اسی جگہ تو وہ زمین جو تھی وہ پھٹ گئی زندہ زمین کے اندر اتر گئے اور زبارہ پھر زمینیں کٹھی ہو گئی اسی کو پھر کچھی قبر بنی رہی کئی سو سال پھر بے لو لودی بادشاہ کا گزر ہوا رات کو اس نے سٹے کیا ادھر خواب میں پھر زیارت ہوئی تو اس خواب کے اندر ہی جو اس نے پھر نا اس کا بیڑا جو آگے جانا تھا وہ خراب ہو گیا خراب نہیں ہوا وہ انہوں نے خود روکا بتاکہ ہمارا مقبرہ بنایا جائے تو جب مقبرہ تیار کیا چھت کمپلیٹ کی تو چھت غیب ہو گئی تو غیبی آواز آئی کہ اب اس کے اوپر بنانے کوشش نہ کرنا آپ کا کام ہو گیا آپ بیڑا لے کے جا سکتے ہیں اچھا جو یہاں پر کہتے ہیں کہ اس کے مزار ہے جو اس کی چھت ہے وہاں سے بارش نیچے نہیں آتی کہ یہ بات کتنی حد تک سچ ہے نہیں یہ بات جو ہے نا یہ بلکل گلت ہے پہلے ہم بھی یہی سنتے تھے یہ کیونکہ اللہ کی رحمت ہے اس لئے انہوں نے اپنے اوپر چھت نہیں آنے دی اور کئی بھی آپ جائیں گے ان کے اوپر گھومت ہوتی ہے بارش نہیں آتی انہوں نے خود اللہ سے خود بارش مانگی تو اس لئے چھت نہیں رہنے دی اللہ کرم سے منتے پوری ہوتی ہیں اور یہاں پہ پھر مٹھائی وغیرہ بانٹتے ہیں جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں چادر وغیرہ چڑھا کر گئے ہیں یہاں پہ تو اسی طرح صبح سے لے کر شام تک پورے پاکستان سے لوگ بھاگ آتے تو اللہ تعالیٰ ان کی پوری کرتا ہے یہ دونوں کا ایک ہی مزار ہے مائی ہیر اور میہ رانجے کا بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ رانجے کا کھدہ مزار اور مائی کاموں کہتے ہیں کہ یہ دونوں کا ہے کیونکہ سچے عاشق تھے ان کا دو روحوں کا ملاب تھا جسم پر روحوں کا تو اسی جگہ آپ نے دعا مانگی اور یہ زمین پھٹ گی دونوں آپ زندہ ہی اس زمین میں اتر گئے جو مارنے والے تھے نا وہ دیکھ کر بھی حیران ہو گئے کہ آج تک ایسا مسئلہ ہی نے دیکھا اس کے بعد جیسے کہ زمین میں اترے اور یہ پھر زمین ایک جیسی ہو گئی یہ دونوں سچے عاشقوں کا مزار ہے ہیر بھی اسی قبر کے اندر دفن ہے اور رانجہ بھی اسی قبر کے اندر دفن ہے بہت سے لوگ سوال کرتے کہ رانجہ کا مزار کہاں پر ہے رانجہ بھی اسی مزار کے اندر اسی قبر کے اندر دفن ہے اور اکثر لوگ بولتے ہیں کہ یہاں پر ایک کنوہ ہوا کرتا تھا وہاں سے ہیر پانی بھرا کرتی تھی یہ بات بالکل غلط ہے یہاں پر جو لوگ آتے تھے اور جو یہاں کے مقامی حضرات تھے وہ لوگ اس کنوے سے پانی بھرا کرتے تھے اس دربار کے اطراف اب سینکڑوں قبرے بن چکی ہیں اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سب ہیر کے مریدوں میں شامل ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ ملک کو اجازت دیں والسلام